کٹنی جلے میں رویوار کو گنگوتری سے رامیشورم تک دنڈوت یاترہ کر شانتی کا سندیش لے کر نکلے ایک سنت کا آگمن ہوا بتا دیں کہ جھارکن نواسی 65 ورسی شند اپیندر داس دیش بھر میں آمن شانتی قائم کرنے کے سارتھا کو دیش کو لے کر اپنے گھر سے نکل پڑے ہیں جو کی آج برتمان میں بھی اس سنکلپ کو لے کر لگ بگ 32 کلومیٹر کی دوری میں بھی بقاعدہ دنڈ بھرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ایسے ہی سنت اپیندر داس نے دنڈ بھرتے ہوئے کٹنی سیما میں رویوار کو پروش کیا وہی جب میڈیا نے دنڈ بھرتے ہوئے یاترہ کے بارے میں جانکاری لی تو بابا اپیندر داس نے بتایا کہ دیش میں شانتی بحال کرنے کے ادیش سے آم جن کو یہ سندیش دینے کا کام کر رہا ہوں جو آج نتانت آوشکتا ہے برتمان کال دیکھا جائے تو انسان شانتی سے دور ہو چلا ہے اور سموچے وشو میں شانتی کی ستھاپ نہ ہونی چاہیے کٹنی سے جاہی دوسرین صدقی کی ریپورٹ وہ دنڈ پر کر مہا لیٹ لیٹ کے بس وہیں تک برام جاں بھگوان رام آس تھاپنا کے سیبلنگ کو وہیں تک میرے یاترہ اس یاترہ کوئی مقصد دیش نے دیا مانا جن کلیان کے لیے جو ہے میں کچھ سا مانگ نہیں ہے میرے سردھا سمیں کر رہا